تو اس وقت جب تیل کی قیمتوں کو سستہ کرنے کا اعلان کر رہے تھے عمران نیازی دوسری طرف ان کی ٹیم آئیم ایف کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ ہم تیل کی قیمتیں مہنگے کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے قوم بھی جانتی ہے ایک کروڑ نوکریوں ہو پچاس لاکھ گھر ہو اپنا ریاست مدینہ ہو نیا پاکستان ہو یا تیل کی قیمتیں جو تھی وہ محس دھوکہ تھا آج جو خمیادہ بگتری وہ عمران نیازی کے ہاتھوں سے دستخصوں سے اس کی ٹیم کے جو آئیم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے اس قوم کے اپنا معیشت کو رسیوں سے باندھا پیر سے بھی اور اپنا ہاتھ کی بھی اور آج ان رسیوں کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ ان تین مہینے میں آپ سب جانتے ہیں میڈیا جانتا ہے میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا عمران نیازی کی طرح لیکن جن آئینی بوران کا پنجاب کو سامنا کرنا پڑا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا ہوا ہو کہ دو مہینے ایک بدعا اللہ جو ہے کابینہ کے بغائر ہے میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کابینہ کے بغائر ہوں سیاسی بورانوں کا سامنا ہے تو مجھے تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں رکھ سکا آٹھا الحمدللہ ہم نے دس کے لوگ کا ایک سو ساٹھ روپیہ سستہ کر کے پورے صوبے کی عوام کے لیے مہیا کیا مجھے تو کوئی نہیں رکھ سکا جو چار سال عام آدمی کو کینسر تک کی مفت دوائیوں اور عام دوائیوں سے محروم رکھ سکا مجھے تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں رکھ سکا چھتیس ازلا میں آج جا کے دیکھئے پنجاب کے طول ورز میں ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں کینسر کی اور عام دوائیوں جو ہے وہ مفت مل رہی ہیں ہم نے یہ ہنڈرڈ یونٹس تقریبا پنجاب کی عوام کی نصف آبادی ساڑھے پانچ کورڑ لوگ یہ کس مو سے عوام کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جی یہ اپنا جو ہے وہ عوام کو اس قیامت خیص مہنگائی میں سستی مفت بجلی کیوں مہیا کی جاری ہے اس کو روکا جائے تو پنجاب کی عوام گواہ رہنا کہ مفت بجلی دینے والے کون تھے اور مفت بجلی کا حق چھیننے والے کون ہیں جو آج انقلاب کا نرہ لگا رہے ہیں چار سالوں میں تو پاکستان کو کنگال کر دیا یہ وہی معیشت ہے میں دوبارہ پوچھوں گا عوام سے جو پانچ اشاریہ آٹھ پیسز گروت ریٹ تھا جب مسلمی نون چھوڑ کے گئی زیرو لوڈ شیڈنگ تھی آپ سب گواہ ہیں تو قوم ان چیزوں کو سامنے رکھے جب سترہ جولائے کو بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنا جائے سیاست کی پرواہ نہیں ہے حمزہ شہباز کو مسلمی نون کو اب سیاست کی پرواہ نہیں ہے چاہتے تو ہم بھی تماشا دیکھتے کہ خدا نہ خاص تھا اگر یہ ایٹمی قوت جو ہے اس کی معیشت دیوالیا ہو جاتی کروئے فیصلے کیے جس کی سیاسی قیمت چکانا پڑتی ہے لیکن زمیر مطمئنہ کے ریاست کو اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے کروے فیصلے کیے ہیں اور انشاءاللہ ان سخت فیصلوں کے بعد عوام میں آسانیوں کے لیے پیکیجز بھی دے رہے ہیں اور معیشت کو بھی انشاءاللہ دوبارہ سے بحال کریں گے جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کیا تھوڑا وقت لگے گا لیکن اس وقت ملک کی خدمت کون کر رہا ہے اور صرف میں نہ مان ہوا اپنی انتشار کی سیاست کو چمکانے کے لیے کون میدان میں ہے اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے ایک بات ضرور کہوں گا کہ شاف صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگانے والے نے آج تک توشہ خانے کا حساب نہیں دیا کہ بھئی میں نے توشہ خانہ سے چوری کی ہوئی گھڑیاں جو ہیں مارکر میں جا کر بیش دیں اور وہ ملک دوست ملک جنہوں نے توفے دیئے وہ بھی حیران ہے کہ یہ کون سا ایسا آدمی ہے جس کو اپنا پرواہ نہیں ہے ملک کی عزت کی اور اس نے اپنا توفے میں دیئے گھڑیاں بیش دیں یہ نیا پاکستان ہے یا پھر نیا پاکستان وہ ہے جس میں فراغوگی اور اس کا خامج جو ہے ایک سب سے قیمتی تریم پلوٹ پر اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ اربور پر پیسہ کماتے ہیں رشوت کے بازار گرم ہیں ابھی فورن فنڈنگ کا فیصلہ بھی آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ منی لانڈنگ کس نے کی ہے تو عمران نیازی صاحب خدا کا خوف کریں پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر قوم کو بھاشن دیں قوم ہر طرح سے آگاہی رکھتی ہے سیاسی سوجبوجھ رکھتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی تمام اب دیکھیں ایسر اقبال کے ساتھ کیا ہوا کونسی ایسی اخلعاقیات کی ترغیب دی عمران نیازی نے کہ راجاتے لوگوں کی عزت اچھالی جائے اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ آپ ایک دوسرے کے دست و گربہ ہوں اس سیاست کا ہم نے تو کبھی سنا نہیں کیا عمران کی ریاست بدینہ میں خدا نخواستہ اخلاقیات کا اس طرح جنادہ نکالا جاتا تھا اگر کیا ایسر اقبال کے ساتھ ہوا ہے کیا کل کو جو کوئی آئے گا کسی کی عزت اچھالنے کے لئے وہ آگزیں جواب نہیں دے گا تو کیا پھر گلی گلی میں اپنا جو ہے چراؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو ہے وہ دست و گربہ ہوں گی نہیں یہ قوم تو پہلے بکری ہوئی ہے اس کو جوڑنا ہے یہ قوم مصیبتوں میں مہنگائی میں گھری ہوئی ہے اس کو بحال کرنا ہے اس معیشت کو تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیت کا جذبہ جو ہے وہ سب کے سینوں میں جاگنا چاہیے اور پھر عوام کی مرضی ہے کہ عوام جس کا کام پسند کریں نہ پسند کریں تو عید کے دن کم از کم عمران نیازی کو میں یہ پرام دوں گا کہ خدارہ یہ نفرت کے بیج عوام کے اندر اتنے گہرے نہ کر دو کہ لوگ اپنا جو ہے وہ کوئی سودا خریدنے جائیں تو خواتین جو ہے وہ کسی مرد کا دامن نوچے یہ نفرتیں جو ہے نا یہ خدا نہ خاصا اس معاشرے کا ناسور بن جائیں گی ہمیں معاشرے کو جوڑنا ہے اور عید کے دن میں یہی پیغام دوں گا کہ عید اس دن ہوگی جس دن غریب امیر سب جو ہیں اس خوشی میں شامل ہوں گے اس کے لئے ہمیں سر جوڑ کر محنت کرنی ہوگی اور پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہوگا دیکھیں یہ سخص بنی گالا میں بیٹھا ہے اس کی انا کے مسائل ہیں اور کچھ دماغی مسائل بھی ہیں جب یہ بولتا ہے تو سوچتا کم ہے بولتا زیادہ ہے الحمدللہ یہ ملک ایٹمی قوت ہے عمران نیازی کی جو خواہشیں ہیں وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک ہے خدا نخواستہ ایٹمی قوت جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی فوج تباہ ہو جائے گی ادارے تباہ ہو جائیں گے اور بھئی اگر تم کچھ چار سال میں نہیں کر سکے آج عمران نیازی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صرف مجھے ایک کام بتا دے چار سالوں میں جو اس نے کیا ہو ایک کام اس کو آتا ہے اس کے لئے میں اس کو سو بٹا سو نمبر دوں گا وہ جھوٹ بولنے کا اس کو جو آٹھ آتا ہے شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نہ یہ انشاءاللہ سری لنکا بنے گا یہ ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے یہ انشاءاللہ قائد جیادب کا خوشحال پاکستان بن کے رہے گا اور اس کے لئے عوام کے ساتھ مل کر جد و جید کریں گے اور اگر کسی کی ناپاک خواہشات ہے کہ مجھے آج اقتدار نہیں ملا تو یہ ملک خدا نا خاصہ شری لنکا بن جائے اس کے عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں جو انتشار سے بھرے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی عوام خاک میں ملائیں گے انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ چودری پرویز علائی کا یہ دعویہ ہے بلکہ انہوں نے انظام لگایا ہے کہ جو آپ کمیٹمنٹ کر کے آئے تھے سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے سترہ جولائی کے اس کا آپ منحرف ہو رہے ہیں اور آج بھی آپ ریاستی مشینری استعمال کر رہے ہیں اپنے الیکشن میں دھاندلی کے لیے کس حق تک یہ درست ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میرے میرا بازو توڑ دیا اور حمزہ شباز نے سریعہ میرے سر پہ مارا اور میں بےہوس ہو گیا آپ کے کیمرے دیکھ رہے تھے تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا وہ جب خواب ٹوٹا تو انہوں نے کہا کہ چوئی صاحب آپ پہلے قوم کو یہ بتائیں کہ ایسا کون سا بازو ہے جو ستر سال کی عمر میں ایک دن ٹوٹا اگلے دن جڑ جاتا ہے تو مجھے وہ پائیوڈین بھی بتا دیں چوئی صاحب تو میں ایسے لوگوں کی باتوں کا نابرا ملاتا ہوں میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو شخص اپنا جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کرے اسیملی کے اجلاس بلا کر اپنی موجودگی میں گنڈوں سے خواتین کی پٹائی کروائے اور ان کو شاباش کرے کہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس سے کیا توقع کرنی انشاءاللہ سترہ جولائی کو عوام اپنے فیصلے سے تمام چیزوں کا اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے اور ہم ایک پوری قوت سے عوام کے خدمت کریں اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار